دعوت خان اوفیشل ایسا کیوں ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے آج ایک بیٹے اور وہ بیٹے ہیں دعوت خان کے جو امریکہ سے آئے ہیں چھوٹیوں میں یہاں اپنے فادر کے پاس تو دیکھتے ہیں ہاں جن سے بات کرتے ہیں وہ اس مسئلے کا حل کیا بتاتے ہیں کیوں وہاں پہ لوگ اتنی زادہ ترقی کر رہے ہیں اور انڈیا سے وہاں پہ امریکہ میں کیوں جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے تعلقات کی وجہ سے یہاں کیا وجہ ہے جی آئے جانتے ہیں اسلام علیکم ویلکم السلام کیا نام ہے آپ کا سلیمان دعوت لاہور سے ہوں جی جی لاہور سے ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے تین سو سٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں اور دو سو جو وہ انڈیا ہے اور پانچھے پاکستانی ہیں باقی کوئی اور ہے تو آپ کا کیا حیال ہے کہ اتنے کم پاکستانی کیوں ہیں اور انڈیا اتنے زیادہ کیا وجہات لگتی ہیں ایسی کی کافی وجہات ہیں مہبا سمسے سب سے پہلی وجہ ایتھنگ یہ ہے کہ اونڈیا مینک کی باہر کون کون سی دنیا زیادہ میں کون سی پینڈیویئیسٹی ہیں تو اس کی وجہ سے ایتھنگ سکی انARON confrontation lie کرتے ہیں اور ان کی بافی آелей بھی اچھے ہلکتی اپلیکیشن کی پاکستان میں ایشو یہاں کہ بینس کا مسئلہ دوسرا اینڈیا میں یہ کہ وہاں پہ جو آئی ایٹیز اور آئی ایم ان کی انیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی آپ کہلیں کہ کالیٹی آف سٹوڈنٹ جو ان کا پرادکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے کمپیر ٹو پاکستانی پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز ہیں سنلیمز ہے نسٹ ہے آئی بی ہے وہ ایسے سٹوڈنٹس پر ڈیوز کرتی ہیں جو باہر جا کے پاکستان میں اب ریسنٹلی جو ہے وہ سٹوڈنٹس اوپر آنا شروع میں کچھ اس طرح کی یونیورسٹیز کی وجہ سے جو باہر جا کے اپلائے کر سکتے ہیں تیسری آئی تنک کے وجہ یہ ہے کہ مارکٹ سائٹ پہ انڈیا کی ایڈیوکیشن مارکٹ بہت بڑی ہے کہ لیٹس اپوز ایک سٹوڈنٹ ہے وہ سکیور کر لیتا اپنا ایڈمیشن باہر یو ایس میں تو اس کو پھر سٹوڈنٹ پہ ایسی فنڈنگ کی کوئی فائننشل انسٹوڈیوشن کوئی بینک آپ کو نہ لون دے گا ٹھیک ہے نہ آپ کو سپورٹ کرے گا انڈیا میں آپ کو اتنے زیادہ فائننشل انسٹوڈیوشن مل جائیں گے جو سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے سو آئی تنک کے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ افورڈیبیلیٹی بھی تھوڑی پاکستان کے سوڈنٹسیز ویسے کام ہو جاتی ہے تیسرا کام ہو جاتی ہے اسکالر شیپس کے اندر پاکستانی کافی ہے ملے اب یو اس کے اندر یہ فل بیٹ کالشپ پہ کافی پاکستانی جاتے میں اس ریجن کے اندر سب کانٹینٹ میں اور اسییہ میں پاکستان کی سب سے زیادہ جاتے ہیں لیکن ادھر دین دیٹ جو ہے وہ سورٹ پاکستان کی زیادہ نہیں جاتے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اوہرنس پاکستانی کام ہے تو آئی تنک کے گورنمنٹ کو اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ویرنس دینی چاہیے سروڈنٹس کو اور سروڈنٹس کو بھی تھوڑا امبیشیس ہونے کی ضرورت ہے اور پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی اپورچنیٹیز اوپرچنیٹیز اویلیبل ہیں باہر جانے کے لیے اور ہم نے کیسے پریپیر کرنا ہے اب کافی سارے انسٹیوشنز ہیں جو آپ کی پریپ کرواتے ہیں جو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی میں جا کے جی آری دینا ہوتے ہیں تو اس کی پریپریشن کراتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اگر وہ انڈیا کے برابر جانا چاہتے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے منزلیں تیہ کر پائے گا منزلیں تو تیہ کر پائے گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی سوڈنٹ جو ہیں وہ کوئی کم ہیں انڈیا سوڈنٹ سے لیکن اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جسا ہم نے اویرنس کی بات کیا شروع سے اویرنس کی کمی ہے اور اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو سوڈنٹس کو یہ نہیں پتا کہ ایک اپلیکیشن جو ہے سٹرونگ اپلیکیشن وہ کیسے بنانی ہے میں نے تو آئی تھنگ کہ اس کے اندر ابھی اویرنس جب تک نہیں آئے گی جتنی نمبر اپلیکیشن بڑھیں گی نہیں ٹھیک ہے اتنی چانسز جو ہیں وہ آپ کے بڑھیں گے نہیں سٹرونٹس کے جانے گے تو آئی تھنگ ابھی کافی ٹائم لگے گا لیکن ایونچولی ایک ٹیلنٹ تو پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان اوپر جا سکتا ہے ہنکی سو مل بہت شکریہ آپ